آخری دس دن میں لیلت القدر رکھی ہے اعتقاف رکھا ہے پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا کہ پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں یہ ہمارے لیے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید ہو جاتے ہیں اور سمندر کی مشلیاں اور زمین کی چونٹیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کو روزہ نہ کہتا ہے اند قریب میرے نیک بندے بندیاں آنے والے ہیں تو ان کے لیے میک اپ کر لے تو ان کے لیے تیار ہو چکے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کا سیزن ہے پہلی امتوں کو اعتقاف نہیں ملا تھا ہمیں اعتقاف ملا ہے کہ دس دن اللہ دے بوت پہ جاؤ یا اللہ درک المعافی کروا گئی اٹھنا ہے میں اٹھنا ہی کوئی نہیں جو دروازے پہ آ جاتا ہے آدمی اسے معاف کر ہی دے تو کوئی بہت ہی سخت دل والا ہو تو معاف نہ کرے ورنہ بڑے سے بڑے غصے والے بھی کہتا اچھا جی جاؤ معاف کی تو اس میں ایک لیلت القدر ہے وہ بعد میں بات کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کی کہ روزے اچھے گزر جائیں عید اچھی گزر جائیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدق فطر رکھا ہے ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے پہلے رمضان سے انتیس رمضان تک جب مرضی دے دیں اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سبھی نہیں جاتے وہیں کھڑے رہتے ہیں اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لیازے آتا ہے دو سیر کنک لے دو وہ تھوڑے سے پیسے ہیں سو دو سو روپیہ ہے میں آپ کو اپنے آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے آپ کشمش دیتے تھے خجور دیتے تھے جو بھی دیئے ہیں تو کشمش تین کلو بازار میں ساڑھے تین کلو بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو یا پھر درمیانی گھٹیا نہیں درمیانی سب سے اچھی پتہ کرے وہ کتنی ہیں ہزار روپے کلو ہے پندرہ سو روپے کلو ہے آپ کے گھر کے چار افراد ہیں تو ایک گھر سے چھ ہزار روپے غریب ہو جائے گا آج تو چھ ہزار میں ایک ہفتہ نہیں گزرتے تو آپ سب سے ارز کرتا ہوں ویسے بھی خیرات کریں افطاریاں کروائیں اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں یہ آپ سب بھائی بینوں کی خدمت میں گزارش ہے اللہ نے آپ کو رزق دیا خرچ کریں یہی آپ کے ساتھ جائے گا باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا لیلت القدر انا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکتو فیها بئذ ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر امن قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تمہیں کیا خبر کے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت سبحان اللہ تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں آپ سب تاجر بیٹھے ہو لیلت القدر کی قیمت کیا ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب ایک روپے کے ایک روپے پر ایک ہزار نفع لے سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا کوروب آ رہے ہیں جو ہیرون بیشتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں اور میرا اللہ کہا رہا ہے ایک رات ایک ہزار مہینے یعنی کوئی بیاسی تیراسی سال یہ تو آگیا پہلا قدر دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا تنگ پڑ جانا قدر فقدر علیہ رزقا تُتنزلُ الملائکت فیہا تنزلُ الملائکت ورروہ فیہا کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے سبحانہ کتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی تیسرا مطلب ہے قدر مقدار مقدار کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا سلامن ہی حتی مطلع الفجر کہ یہ فجر کی نماز تک فجر کی ازان تک یہ رہتی ہے تین مطلب ہیں قدر کہ تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے قیمت کیا ہے ہزار مہینوں سے بہتر تنگی کیا ہے فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے مقدار کیا ہے صبح صادق لیلت القدر ستائیس کی نہیں ہوتی اکیس تئیس پچیس تائیس انتیس اب یہ پانچ راتیں جاگنے چھٹ آپ لوگ تو ویسے رات پھر بادشاہ ہو جاگ لوگ تو لیلت القدر مسجد میں نہ گزارو گھر میں گزارو یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں فلان کے ساتھ شب قدر گزاریں فلان حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں پھر ادھر کوئی صلاة تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت عورتیں صلاة تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں اور بتا نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی ہے یہ نفل عبادت ہے میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا ہر سنت گھر میں پڑھی تو آپ لیلت القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا اگر الگ الگ مسلح بھی شا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو اپنے اللہ کو منانا کرو میں بھی کروں آپ بھی کریں نوافل کی جیسے ابھی شب براد گزری تو اشتہار ہی اشتہار تھے میں جا رہا تھا ادھر علام آباد میں ایک جنازہ ہو گیا تھا تو اشتہار اشتہار فلان حضرت کے ساتھ شب براد گزاریں فلان مسجد میں شب براد گزاریں فلان جگہ شب براد گزاریں بھئے وہ کھر میں منانے کی ہے مسجد میں نہیں میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا فرض کو مجمع میں ادا کیا لیلت القدر میں جاگنا نفل ہے اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی اور ایک غیبت قبول ساری رات کو اڑا کے رکھ دیکھ مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں گی بس سے تو بچتے نہیں نہیں رکھ سکتے ہیں سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے کراچی سے بائی روڈ جماعت تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں نوجوان تھے سارے میں چھپ کر کے سنتا رہا جب کوئی دو دن گزر گئے تو ہمارے پاس بڑی وین تھی میں نے کہا بچو ایک نصیت کرتا کہ غیبت نہ کیا کرو مزاک کرو ہسا کرو کھڑا کرو غیبت نہ کرو تھوڑے سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہو کہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آئندہ بلکل نہیں کرے کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سن نہ ٹھا رہا آدھا گھنٹ کے بعد ایک بولے مورانہ یہ غیبت نہ کریے یہ پھر گلانکی کریے یہ میرا کلچر ہے لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی کٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہوئی مرد مسجد میں کٹھے ہوں گے وقت زائے ہوگا غیبت شروع ہو میرے بھائی بینوں ہر نفل کو گھر میں گزار اپنے گھر کو بابرکت بناو اپنے گھروں میں نفل پڑو جلاوت کرو ذکر کرو صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے دو رکعات باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے ارز کی ہیں اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا رمضان کی دولت کسے ملے گی رمضان کی برکات کسے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا آپ نے فرمایا چار آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں کون ہے یا رسول اللہ امن کا مدمن و خمر شراب کا آدھی کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں مدمن مدمن کا لفظ ہے کوئی جو روزانہ شراب پیتا ہے اس کی رمضان میں بخشش نہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں قاتل الرحم رشتہ داروں سے لڑنے والا اس کی بخشش نہیں المشاہن دل میں بغض رکھنے والا اس کی بخشش نہیں ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لئے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لئے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی سود حرام کر دیا ہماری پاکستان کی معیشت نہیں پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی سارے ملک کرزوں پہ چل رہے ہیں سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھتے ہیں میرے اللہ کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ ساکر سفر ساکر سوڑو گے ساکر سوڑو گے موسیقی